اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کے لئے کہانی لائی ہوں جس کا نام ہے کھرگوش نے طلاب بھروایا تو اپنی کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں کھرگوش کچھ دید یوں چھپ چاپ کھڑا رہا جسے کچھ سوچ رہا ہو پھر بولا اچھا دوست تم بھی کیا یاد کروگے یہ بالٹی لو اور طلاب میں پانے بھرنے کا لطف اٹھاؤ بھئیہ لومر بھی بالٹی بھر بھر کر طلاب میں پانے ڈالنے لگا ادھر کھرگوش دیوار پر بیٹ گیا اور گیت گانے لگا کچھ دیر بعد وہاں بھیڑیا اور ریچ بھی آ گیا ریچ گسے سے چلایا ہمیں ابھی ابھی کچھوہ ملا تھا وہ بڑا گب باز اور جھوٹا ہے ہم سے کہتا تھا کہ تم کسی طلاب میں پانی بھرنے نہیں دوگے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لومر پانی بھر رہا ہے کھرگوش بولا میں لومر کو بھی پانی بھرنے نہ دیتا وہ تو مجھو اس کی دوستی کا خیال آ گیا اب دیکھو کیسا مزہ آ رہا ہے میرے یار کو لومر پانی بھرتے بھرتے اد موہ ہو چکا تھا وہ چلایا ارے بڑے مزے کا کھیل ہے تمہیں پانی بھرنا ہو تو تم بھی آ جاؤ ریچ اور بھیڑیے نے بھی لنگوٹیاں کس لی اور باری باری پانی بھرنے لگے تلاف تقریباً بھر چکا تھا کہ خالہ بلی بھی پوچھی وہ بھیڑیے اور ریچ کو کام کرتے دیکھ کر ہسی اور بولی ابھی ابھی بھائیہ کچھوے سے سنا ہے کہ بھائیہ لومر بھیڑیہ اور ریچ تمہارا کام کر رہے ہیں کھرگوش بولا ہاں دیکھ لو ان کو کتنا مزہ آ رہا ہے تم چاہو تو ایک دو پھیرے تم بھی لگا دو بلی ہسی ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے تم سمجھتے ہو میں بھی ان کی طرح بے وکوفی کروں گی بھائیہ ریچ اور لومر کام کرتے کرتے رک گئے اور گھر گھر کر دیکھنے لگے کھرگوش چک کر بولا ارے سنتے ہو بھی خالہ کہتی ہے کہ ریچ اور بھنڈیے کا دماغ خراب ہے اور کہتی ہے کہ تم سب پاگل ہو اور 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 کیا سب چلائے اور احمق ہو بددو ہو اور بے وکوف ہو کھرگوش نے کہا ریچ گر رایا میں ابھی اس کمبخت کا دماغ درست کر دوں گا وہ بلی کی طرف دھوڑا اس کے ساتھ ہی سب جانور بلی کی طرف لپکے وہ جان بچانے کے لئے بھاگی بڑی مشکل سے اس نے درک پر چڑھ کر جان بچائی تو پیارے بچوں آج کی سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تینکس فور ووچنگ